پاکستان کے صدر جو ہیں آرف الوی صاحب انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ نے اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھا اور امریکہ جو ہے وہ ویتنام کی جنگ میں چلا گیا پھر وہ افغانستان کی جنگ میں چلا گیا اور ابھی پھر جو ہے وہ ایک اور محول جو ہے وہ بھن رہا ہے یوکرائن میں اور خاص کیونکہ یہ امران خان صاحب کا وزٹ جو ہے اس کے ساتھ لنک ہو رہا ہے کیونکہ وہ رشیہ ہم گئے ہیں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید پاکستان اپنی فورن پالیسی کی طرف شفٹ کر رہا ہے تو یہ بات کرنا کہ امریکہ اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھ رہا اور یہ جو ہے نا یہ دیکھیں جو لوگ اس وقت اقدار میں ہیں اور سپیسیفکلی جو ایک پارٹی کے حوالے سے ہیں ان میں سے موسٹلی لوگ جو ہیں ان کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے پالیٹکس میں اور نہ ان کا کوئی ویجن ہے سپیشلی جو انٹرنیشنل پالیٹکس میں جو ایک ویجن ہوتا ہے نا کہ کوئی کسی کا کوئی بیکراؤنڈ ہے کوئی کام کیا ہے اب یہاں آلت یہ ہے کہ یہاں آکے جو بندہ کینیڈا میں کسی آئی ٹی کمپنی میں ڈیپیوٹی تھا اس کو لے جا کے وہاں بٹھا دیتے ہیں کہ یہ بہت بڑی کوئی چیز لگا ہوا تھا جی باہر وہ بات نہیں کر رہا لیکن جو ریل ایکسپیرٹیز ہیں وہ نہیں ہیں تو اس کی ویسے اس طرح کا بیان ایکچولی is very insulting ایک ایسے ملک کے لیے جو کہ بنیادی طور پہ خود بہت بڑے کرائیسز کی ایسے گزر رہا ہے کرائیسز کا شکار ہے اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے on track رہنے کے لیے آتھ پیر مار رہا ہے پاکستان is a struggler among the countries وہ جو struggler کہتے ہیں نا جس کو کہ وہ اپنی سروائیور کی لڑائی لڑ رہا ہے is not a country جو یونائٹڈ سٹیٹ یا کسی اور کے ساتھ آپ اس طریقے سے compare کر کے مقابلہ بازی شروع کر دیں اور ان کو آپ جو ہے وہ lesson اور lecture دینا شروع ہو جائیں کہ غلطی کیا ہوتی ہے اور اسے کیسے سیکھا جاتا ہے وہ تو تیب ہو نا کہ جب آپ خود کسی جگہ پہ پہنچے ہوں کہیں اپنی success جو ہے وہ display کی ہو آپ نے تو وہ پھر آپ کا right بن جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم نے یہ achievement کی ہوئی ہے تو یہ آپ کا failure ہے یہی مشہورہ اگر مطلب امریکیوں کو برطانیہ دے یا کوئی اور ملک دے تو چلیں جین دے تو بات بنتی ہے لیکن پاکستان جیسا ملک کا صدر اگر یہ کہے کہ جی امریکی یہ ویسے یا جیسے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ افغانوں نے آزادی کی لڑائی جیتی ہے لیکن ایک چیز کو پیش کرنے کا یہ ایک جگہ اور ایک مقام اور ایک طریقہ ہوتا ہے جب آپ کسی اس طرح کے عودے پہ فائز ہیں عام آلات میں جب یہ باتیں آپ کر رہے ہیں کسی ایک ایڈمیک ڈسکیشن میں کر رہے ہیں یا کسی ایز ای پرائیویٹ سیٹیزن آپ کر رہے ہیں کسی ڈیویٹ میں تو وہ دوسری بات ہے تو یہ جو پریزیڈنٹ نے بات کی ہے یہ جو ہے اس کے بالکل یہ اس کے علاوہ اور کوئی آپ ترجمہ نہیں کر سکتے کہ یہ بہت ہی ان تھارٹ فول لے کے ایک ایسی چیز ہے جس کا آپ کوئی ایکسپلینیشن نہیں دے سکتے جہاں تک ہم یہ امریکیہ کی غلطیاں جو انہوں نے گنانے کی جو کوشش کر رہے ہیں دیکھیں وہ ہیر مولک کا اپنا ایک رول ہے اس دنیا میں امریکہ کا رول ایز ای سپر پاور جو دنیا میں راہ ہے اور رائٹ فرام آپ بیتنام سے اگر لے کے دیکھیں تو اس کو کوئی جسٹیفائی نہیں کر رہا ہے ایون خود امریکی دانشر اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہے آپ مجھے ایک امریکی دانشر بتا دیں اس کیلیبر کا جو باہر نکل کے یہ کہہ رہا ہو کہ بیتنام کی جو باہر تھی اس کو ہم جسٹیفائی کرتے ہیں یا جو کچھ ہم نے کیا یا جو معاملات ہوئے اور یہ دیفینٹلی کیا ہے کہ یہ انہوں نے غلطی سے سبق سیکھا ہی نا جب وہ اس کو ڈیفینڈ نہیں کرتے یا وہ اس طرح کے معاملات کو دوبارہ دوراتے نہیں لیکن ظاہر ہے کہ ایک ملک جو کہ ایک سپر پاور ہے انٹرنیشنلی جو کہ اس وقت تھا بلکہ اب بھی ہے تو اس کو آپ وہ اسی طرح کی غلطیاں کرے گا وہ یہ غلطی تو نہیں کرے گا کہ کسی سے پیسے لے کے واپس نہیں دیے یا ڈیفار لے گیا یا کسی حوالے سے کوئی اس طرح کہ وہ یہ اسی طرح کی غلطیاں کرے گا دوسرے ملک کو اٹیک کرے گا جنگیں چھیڑے گا ایک بورا ایک پراسس ہے چونکہ ظاہر ہے جو سپر پاورنگ ہے دنیا میں یہ کوئی اتنا سادہ خیل تو نہیں ہے نا کہ آپ بس دوسرے لوگوں کے درمیان سمجھوتے کراتے ہیں اس میں لڑائیاں بھی لنی پڑتی ہیں فوجیں پیجنی پڑتی ہیں بڑے بڑے جو ہے وہ اس طرح کے ایڈوینچر کرنے پڑتے ہیں تب جا کے دنیا آپ کو تسلیم کرتی ہے آپ کے سامنے اس وقت روس کی مثال ہے کہ آپ دیکھ لیں کس طریقے سے اس نے ایک آزاد ملک پہ جو ہے بھانگے دیل جس کو آپ کہتے ہیں دن دے آڑے قبضہ کر لیا پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور دم سادے بیٹھی ہے اب آگے کل وہ کیا کریں گے یہ ایک الگ بیس ہے لیکن انہوں نے جو کرنا تھا وہ کر دکھایا تو اب یہ چیزیں کل اس کو اب کل تو تاریخ ہے لیکن آج بہت لوگ اس کو کہتے ہیں کہ جی صدر پوتین کی بہت بڑی جو ہے وہ بلندر ہے یہ جی انہوں نے بہت بڑا ایک وہ کر دیا لیکن اس کا دیکھنے کا ایک انگل ہے کہ دوسری طرف وہ کہاں کھڑا تھا اور جو جس طریقے سے وہ جو یہ جنگ لڑ رہا تھا جو معاملات دیولپ ہو گئے تھے اس میں اس کے پاس آپشن کیا تھے تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں موسیقا 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 موسیقی